UNMAHات تبیرے محمی روالجا نبی کو اپنی جانت سے زیادہ قریب سمجھے اور نبی دیں سااری گینیوں کو اپنی ماہ سمجھے یہ جمع کسیدہ ہے غلامہ کٹھے نہیں کچھ ہوئ palms سے 이면ہات جمع کسیدہ ہے سااری گینیوں کو اپنی ماہ سمجھے اگر حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا تو اس بندے پر لائے اس کے خاندان پر لائے اس بندے کے کرمار پر لائے جو رحمت عائشہ میرے اپنی ماں نہیں سمجھتا لیکن جنہا سیدہ حضرت عائشہ بند صدیقہ بند صدیق سروی اللہ تعالیٰ آن ہوا حضرت عدو قدر صدیق کے علاوہ مجھے اس حدیث کا راوی دکھاؤ ام حضرت عائشہ حضرت عائشہ یعنی میں نے بہت بڑی بات کر دی آپ نے میرا جمعہ نہیں سمجھتا یہ حدیث کو تو پڑھنے والے وہ دوسرے دوپی ہیں جو بڑے دزگزا کے پڑھتے ہیں پچاس پچاس ہزار روپیان دے کے پڑھتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت اگر عبو بکر کے دل میں بغز علی ہوتا تو کبھی بھی جا کر اپنی بیٹی کو نہ کہتا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے مجھے حضرت عمی عائشہ کی علاوہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علاوہ اس حدیث کا کوئی بندہ آمی نہیں کھائے میں اس بندے کی غلامی کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جب مستحا کی ضرورتے ہیں تو مولا علی گردی ضرورت دیکھ کے بہت دری صرف دیکھتے ہیں حضرت عمی عاشر پر کا ہٹا کر دیکھا کہ میرے بابا ابو بکر علی کو دیکھ رہے ہیں علی کو دیکھ رہے ہیں علی کو دیکھ رہے ہیں جب دارہ سال کی آج میں نے نیام دار دیکھا فرمایا مرے نزے وہ کیا کرے گا علیؑ ابو بکر کا ایمان کیا ہے علیؑ کو دیکھنا Acham میں نے علیؑ کو دیکھنا đã کیا آپ کی علیؑ فرمایا علی کا شکر کرنا عبادت علی کا شکر کرنا عبادت لیکن میں آپ کو یہ دونوں ملا رہا ہوں لوگ ان کو علیہ کر رہے ہیں پچاس ہزار رویہ لے کر پچیس ہزار لے کر تیس ہزار لے کر ان کو علیہ کر رہے ہیں میں ان سے کچھ بھی نہیں دے کر میں جوا کر رہا ہوں اور میں نہیں جوا کر رہا بلکہ علی ابوبکر کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے ابوبکر علی کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے جبنا سنیئے اللہ کرے مہدلہ سمجھا سکنا آسمان پہ ستارے چبر عقیلہ سونا میرا میرا عقیلہ کیا ہے جب آسمان پہ ستارے چبر رہے ہیں ام الممینین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ وضعیتہ تعالیٰ انہار سوال کرتی ہے سوال کرتی ہے سوال کرتی ہے سوال اس سے کیا جاتا ہے جس کو خبر ہو جس کو علم ہو جو جانتا ہو پہچانتا ہو خبر رکھتا ہو اس سے سوال کیا جاتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے اب حضرت آئیشہ نہیں جانتی ہے یہ کتنے ہیں یہ کتنے ہیں یہ کتنے ہیں یہ کتنے ہیں پتہ نہیں کتنے ہیں دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کو نہیں کیا سکا نہ ہی قیامت تک کن سکے تھا یہ گردی میں آنے والے نہیں نہ ہی آسکے تھا دنیا کے کمپیوٹر فیل دنیا کے سائنسان فیل حضرت عامی آئیشہ نے سوال کیا یا سکر کا بتائیں جو ستار آسما پہ چپک رہے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر میں کسی آپ کے صحابی آپ کے غلام کی بڑیگیاں ہیں اللہ 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 نیٹیاں اتنی ہیں حضرت عامی آئیشہ کا عقیدہ کیا ہے سنو جو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے حضرت عامی آئیشہ کا عقیدہ یہ ہے جو میں نہیں جانتی وہ مصطفیٰ جانتے ہیں ہم سنیوں کا قیلتانی صاحب یہ عقیدہ یہی ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ مصطفیٰ جو مصطفیٰ جانتے ہیں ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے اور ہمارا آئیشہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت مولانی کا عقیدہ ہے جو حضرت امام محمد داکر کا عقیدہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقیدہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقیدہ ہے اللہ سیدہ ابو بکر صدی کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقیدہ ہے آپ کو کیا خیال ہے ابو بکر کے علاقے اور ابو بکر بات فرمایا تو بہت سے پوچھتے ہو جاں بہت سے بات لگ دیا میری کیا خیال ہے میری کیا مجال ہے کہ میں ابو بکر کے بارے میں کوئی قدلی کرو قصطافی کرنا ہے آسون حضرت امام سجاد امام سین الابدین علیہ السلام کا ان سے کسی نے پوچھا انعابی بطر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائے آپ نے فرمایا صدیقی اعتبار صدیقی اعتبار جو بارے حضرت امام سجاد امام سین الابدین علیہ السلام نے جو جملہ اس کو اپنے شاہد فرمایا گروڑوں پر جملہ ہے آپ نے فرمایا ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہا ہے صدیقی اعتبار کے دورے میں پوچھ رہا ہے آپ کی گلوں کے ادر چادر تھا چادر تھا یو پٹکا دستان چادر یو گلے بھی تھی آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر سے محبت کیاستے رہنا دنیا میں جہانوں میں کوئی مشکل آئی تو آ کے میرا گریبان پکھتا رہا ہے تم کس تین کی بات کرتے ہو کس اسلام کی بات کرتے ہو ستار جی تم بھی کیا ہے میرے نبی علیہ السلام پر پایا عمر کی نہ ابو بکر موجود نہ عثمان موجود نہ عمر موجود نہ علی موجود کوئی بھی موجود نہیں بجلہ آشا میں نبی ہے یا نبی کی زوجہ ہے مومنوں کی ماں ہے سوال کرنے والی ماں اور سوال کرنے والی نے سوال تو کر دیا میرے نبی نے فرمایا وہ میرا عمر ہے جس کی ستاروں کے برابر میں کیا ہے ستاروں کے برابر میں کیا ہے حضرت عائشہ کے دل میں بیٹر ہونے کی حسیت سے یہ ایک بات آگئی کہ یہاں میرے بابا کا نام لینا چاہیئے تھا میرا بابا سب سے پہلے سلمہ پڑھنے والا ہے لیکن حضور نے میرے بابا ابو بکر کا نام لے لیا ابھی دل میں سوچ رہی ہے مصطفیٰ نے دل کی بات جانتی ہے سرکار فرمایا بلا خشو اکم بلا خشو اکم سرکار فرماتے ہیں تمہارے رکو بھی دیکھتا ہوں تمہارے خشو بھی دیکھتا ہوں بچوں دل کی کفیت کا نام ہے حضرت عائشہ کیتری کی کفیت کو دیکھ کر فرمایا عائشہ یہ سرکتہ لئے یو کہ میرے عمر قدر کا نام لیا فرمایا عمر کی ساری زندگی بھی نہیں ڈا ایک طلب ہیں اب وہ بگر گئے ترنامتی میں بھی نہیں کریں عمر کے ساری زندگی کی میرے کیا ایک طرف ہے اور دوسری ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ہو میری ساری عمر ہو اور ساری عمر کی میرے کیا ایک طرف ہے ابو بھگر کی ہے ابو بھگر کی میرے کی ایک طرف ہے اب میں جو لب کس کر رہا بکیلے کی بات نوالی ساتھ پڑھتا ہے تو کبری میرے کیا گیے عمر نے جو ساری زندگی نمازیں پڑھیں اس امان نے جو ساری زندگی کی نمازیں پڑھیں مولا علی نے جو ساری زندگی نمازیں پڑھیں جو حضرت عمانہ حس campo عمانہ حسنیٰ ح chloramientos جو حضور کے صحابہ پر ندم enjoy نمازیں پڑھیں کتنی نیکی اتنی نیکی آپ ایک قلام پہ پاس کتنی نیکی آپ اب اس عشاء کی نماز سے لیکر اب تک سبحان اللہ بولو ہے اور اللہ تمہیں نبے نکیان عطا کر رہا ہے نبے نکیان عطا کر رہا ہے ایک لفظ سننے پہ قرآن کے لفظ سننے پہ دس نکیان اور بولنے پہ دس نکیان سبحان اللہ علیہ وسلم پہ نبے نکیان کتنی نے کیاں کتنی نے کیاں اب تک لوگ کم آ رہے ہیں اور قیامت تک لوگ کماتے رہیں گے میرے نبی نے فرما دیا امت کی ساری زندگی کی دیگیا ایک طرف ہے اب وقت کی ایک رواب کی دیگی ایک طرح ہے اور تیس کے حدیثوں میں نبیہ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں رہ کر میں نے ہر کسی احسانوں کے بدلے کو جھکا دیا ہے ہر کسی احسان کے بدلے کو جھکا دیا ہے ایک میرا یار ابوبکر ہے جس کی احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں جھکا سکا تند تیامت میں میرا ابوبکر کے احسانوں کے بدلے جھکا ہے یہ ہے ابوبکر کی شاہ یہ حضرت ابوبکر شدید اور یتبتالیم کی شاہ یہ ہے مقام یہ ہے فتح بلد یہ ہے مقام اور قرآن میں ربزو جلال فرمانا بلدی جا پسکر کی وصدقہ بھی جو سچ لیکن آئے اور خود شسر سچ کی تصدیقی جو سچ لیکن آئے وہی مرتبی وہی جس کو خدا مرتبی کہے جمعہ کاری صاحب صاحب جمعہ کولنے لگا جس کو خدا مرتبی کہے 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 ہم سننے اس کو معتقی مندے ہیں آج کے رسول ہماندے ہیں اگر رسول ہماندے ہیں آج کے رسول ہماندے ہیں ہم سننے اس کو معتقی مندے ہیں جس کو حقدانی مطقی کا ہم سننے اس کو نمتی مندے جس کو حدان رسول ہماندے ہیں ہم سننے اس کو عبادت کی حادت جس کو حدانی مطقید کر پر udعائیر escal اب جمعہ سریں گے میرے جمعے کو سایاں کیني کہا صدقہ ب?'ؑ اللہ کہے میں تو انگل سمجھا سکا میری کسی بھی فرقے کے ساتھ میں خان فرق نہیں مسئلہ کا اختلاف ہے وہ دنیا کی حال سکر میں ہے ان کو ہم سے ہم کو پرس کرنا لیکن یہ بات جن میں رہت ہی تھا اگر حضرت عبد و بطر کا بخص اپنے جن میں پیدا کرو گے تو ضرین خوارت ہو جاتا میں مرے رسول پر بات کرنا میرے بردنے کی بات کو آکھی لے گا اگر حضرت سیدہ آپ کو انہیں فروض پر گرتا ہوتا اگر انہوں کا بوز حاضر دل میں رکھو گے تو ضرین و خوارت ہو جاؤ گے اگر سیدنا عثمانِ غریم کا بوز حاضر دل میں رکھو گے ضرین و خوارت ہو جاؤ گے اگر سیدنا علی المرتضی شیر خدا قطم نہ ہو جگرین کا بوز حاضر دل میں رکھو گے ضرین و خوارت ہو جاؤ گے اگر سیدنا امامِ حسن کا خوز حاضر دل میں رکھو گے ضرین و خوارت ہو جاؤ گے اگر سیئرنہ امام حسین علیہ السلام کا بخ آپ نے دیر میں رکھوکے سرین اخبار ہو جائے نجات تب بھائے جب چار سے محبت کروکے تو پانچ سے محبت کرو آپ کو سننی ہے پانچ تن موانے میرا اکھیدہ سنو درہ میرا اکھیدہ ہم دول پانچ تن موانے دول پانچ تن موانے کیبلاکاری صاحب یہ لوگ پہلی دفائی ہے ہم دول پانچ تن موانے ہم سنی دول پانچ تن موانے حضرت عبو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر حضرت عبو بکر حضرت سبحان مولا علیہ یہ بھی پانچ محمد سادمہ علی حسن یہ بھی پانچ تن وہ بھی پانچ تن محمد ادھر بھی محمد ادھر بھی علی ادھر بھی محمد ادھر بھی محمد ادھر بھی محمد ادھر بھی محمد ادھر بھی علی ادھر بھی نہ اُدھر کو چھوڑ سکتے ہیں اُدھر جائیں وہ اِن کا پتہ بتاتے ہیں اِدھر آئے وہ اِن کا پتہ بتاتے ہیں کو جہاں تا بھائی حضرت سیدہ علیہ مرتضہ شیر مدعا رب اللہ و جل کریم کی اولاد میں سے صرف امام حسن اور حسین نہیں بولا علی کے اور بھی لختے جگہ تھے جو کربلا میں گئے ان کے نام نبی کے یاروں کے ناموں پر دورا کرنا ابو بکر امار عثمان حضرت امام حسین کے لختے جگہ تھے ان کے نام ابو بکر امار کچھ ہے نا کچھ ہے بس اللہ کرے گل سمجھانا کو امار اے نا چارانوں میں ناچتے ہیں کھرپن جانوں میں ناچتے ہیں ٹھیک ہے ادھر خلفائے راست آئی گئے ادھر اہلے پہ نبی علیہ السلام پہ فرمان جو میری آدم کی حسنی میں مل جائے وہ کافی رہتا ہے ستا فرماتے ہیں جو میری آدم کی محبت میں بھل جائے وہ مومن ہو کے مل جائے کیا ہو کے مل جائے مومن ہو کے مل جائے علی جس گھر میں دولہ بن کے آئے علی جس گھر میں دولہ بن کے آئے وہ نبی کا گھر ہے علی دولہ بنے تو دولہ بن کے جس گھر میں آئے اس علی کو ہم مرتضا دیں اور نبی کس گھر میں دولہ پڑھنے جائے اس نبی کو ہم مرتضا دیں تو سعوانہ علی الحمدللہ فیر ربی